ہیلو فرینڈز دہ برننگ ایشوز آف انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آج ہے ٹینت آف اکتوبر اور ہم انالیسز کر رہے ہیں دہ ہندو کی تو آئیے کرتے ہیں آپ کی نظر آج کی خبر دیکھئے فرنٹ پیج پہ جو سب سے سامنے آپ کو جو نیوز دکھ رہی ہے گجرات ہائی کورٹ کمیوٹس ڈیتھ ٹرم آف ایلیونت گودھرا کانوکٹ اور آپ لوگ کو یاد ہوگا دو ہزار دو میں گودھرا کانٹ جو ہوا تھا گجرات میں اس میں ایک آرڈر آیا ہے ہائی کورٹ کا اور اس میں کیا کیا انہوں نے گیارہ جو لوگ تھے ان کی جو ڈیتھ سنٹینس تھی ان کو انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے لائف ایمپریزنمنٹ میں سو یہ دیکھئے یہ کمیوٹ ایک ورڈ یہاں پہ دیکھئے ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کمیوٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی جو سنٹینس ہے اس کو آپ مور سیویر ٹو لیس سیویر یعنی کہ آپ ایک طریقے سے جو آپ کو سزا دی گئی تھی اس سزا کے فارم کو آپ چینج کر رہے ہیں تھوڑا سی اس کی سیویر جو تھی اس کو آپ اس کو کم سیویر میں چینج کر رہے ہیں یعنی کہ ان کو فانسی کی سزا دی جانے تھی لیکن آپ ان کو لائف ایمپریزنمنٹ ہو گئی ہے سو کمیوٹس ورڈ یاد رکھئے گا تو اس میں ہوا کیا ہے دیکھیں لائف ٹرم اف ٹوئنٹی ادھر اپھیل یعنی کہ بیس اور لوگوں کو لائف ٹرم کا جو ایمپریزنمنٹ تھا اس کو ہائی کوٹ نے برقرار رکھا ہے اور گیارہ یہ جو لوگ تھے ان کو فانسی کی سزا ہونی تھی سنٹنس ٹو دیت سو اس کو انہوں نے لائف ایمپریزنمنٹ میں کنورٹ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ تیرسٹھ جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے بری کیا ایکوٹل آف سکسٹی تھری ایکوز سو سکسٹی تھری لوگوں کو اس میں بری کر دیا گیا دیکھیں اس میں bench نے کیا کیا ہے regret بھی اپنا ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس delay کے لیے وہ regret بھی expressed regret at the inordinate delay of over two year before reading out operative part of wording سو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو regret ہے کہ اس میں اس میں اتنے وقت لگ گیا اس کو solve کرنے میں سو ایک طریقے سے انہیں اس بات کا دکھ ہے اور انہوں نے ایک اور دیکھیں بات کہی ہے court held that that the state government has failed in discharging its duty in maintaining law and order سو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ state fail ہوئی ہے law and order کو maintain کرنے میں ایک طریقے سے blame کر رہے ہیں اس state کو اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ 10 لاکھ روپیا each family of 59% جو killed ہوئے تھے اس train میں تو ان کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دینے کی بھی بات کر رہے ہیں اور تو یہ ساری پوری ڈیٹیلز ہے دیکھئے کون کون سے لوگ اس میں شامل نام ہے اس کے علاوہ دیکھئے 133 total accused تھے witness اتنے شامل ہوئے ہیں اور یہ ساری ڈیٹیلز ہیں ہمارے کام کی نہیں ہیں دیکھئے اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں اگلی نیوز دیکھئے یہ mastermind جو آپ لوگوں نے کل یا پرسوں شاید بی ایس ایف کم پہ جو terrorist attack ہوا تھا اس کے علاوہ 4 militants مار گرائے گئے سو ایک طریقے سے militants پہ terrorist یہ جو تھے ان کو مار گرائے گیا اور پھر دیکھئے اگلی نیوز ہے سپریم کوٹ بین سیل آف کریکر سن دیلی سو سپریم کوٹ نے کیا کہا ہے کی اب کریکر جو ہیں پٹاکے جو ہیں ان کو اب سیل دیلی میں بین سکتے اور یہ بین ایک نومبر تک لاغو رہے گا تو سپریم کوٹ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھنا چاہتی ہے دیکھیں یہاں پہ ہے کہ آف دیوالی ایفیکٹ دیکھنے سال سکتے رہے ہیں جب دیوالی رہی خراب رہی ہے آف دیوالی منا دیکھتے ہیں کہ اس لئے انہوں نے بین لگا رکھا ہے ایک چیز یہاں پہ دھیان لکھے کہ انہوں نے سیل پہ بین لگا رکھا ہے use پہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو سیل پہ یہ بین ہے اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں اگلی نیوز جیسے آپ سب کو پتا ہوگا کہ 3-4 روز سے یہ Nobel Prize کی شریز چلی آ رہی تھی سو اس میں دیکھیں کل Nobel Prize دیا ہے اور انہیں دیا گیا ہے انہوں نے ایک طریقے سے ایک psychology اور economics کا ایک طریقے سے انہوں نے relation establish کرنے کی کوشش کی اور تو behavioral economics میں انہیں یہ دیا گیا دیکھیں ایک چیز ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں ایک چیز ایمپورٹنٹ یہاں پہ میں آپ بتا دوں دیکھیں یہ رائل سویڈیش اکیڈمی جو ہے رائل سویڈیش اکیڈمی اف سائنس جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے نوبل پرائز کو ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں یہ سستہ اس institute کو اور اس کے علاوہ دیکھیں ان کو دیا گیا ہے فوریس contribution in the field of behavioral economics میں ان کو دیا گیا اس کے تریقی سے جو کنزیومر ہوتا ہے وہ economist کے حساب سے اپنے آپ کو state کرتا ہے اور اس کی کیا decision making کیسے ہوتی ہے ان سب سے ریلیٹیڈ انہوں نے ریسیرچ کیے تھے اور اس پر اپنی تھیوری بگر دی تھی تو اس پر انہیں یہ آوارڈ دیا گیا ہے نوبل پرائز کا تو بڑھتے ہیں آگے دیکھیں رکس ان کو ٹروم ایس پولٹکس انٹر حدیہ حدیہ کیس ہم نے آپ کو بتایا تھا جو لفظ جہاد یا کنورزن کا کیس ہے ہم اندر ڈیٹیل کریں اندر اس کی پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے تو بڑھتے آگے 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 دیکھیں پھر فارمر پورٹیسٹ دوستو میں نے پچھل لیکچرز میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوگا کہ فارمر سے ریلیٹیل ڈیلی اور ان کی اور سب سے بیٹ پورٹ یہ ہے سب سے بیٹ اور سیڈ پورٹ یہ ہے کہ ان سے پلائٹ سے ریلیٹیل ہی یعنی دوردشہ سے ریلیٹیل ہی یہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور اس کا ویروت کر رہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہے کہ زمین سماندھی ستیاغرہ انہوں نے دو اکتوبر سے گاندھی جنتی کے دن سہی انہوں نے یہ کیا ہوا ہے اور یہ تیرہ سو پچاس بیگا یہ دیکھیں زمین جو ہے جائپو ڈیولپمنٹ اتھائیٹی ایکوائر کرنے والی تھی اس کا یہ لوگ ویروت کر رہے سو اس پہ دیکھیں گورنمنٹ کو تھوڑا سا ان لوگ سے سمپیتھی ہونی چاہیے اور ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے لیکن ان لوگ تھوڑا سا سمپیتھی ان کے لئے ہونی چاہیے اس کے علاوہ دیکھیں لکھ رہا ہے نیتیش کمار دیکھیں نیتیش کمار ایک کمپین چلا رہے ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے شراب بندی کے لئے لکر بین کیا تھا اور اس کے بعد ابھی انہوں نے کیا کیا ہے دو بیہار کی رینک ہے چھبیس ہے لیکن یہ کیا نام ہے یہ کر رہے ہیں بھٹ it stands only to اتر پردیس in terms of ڈاوری 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 کچھ نہیں ہے بڑھتے آگے آگے دیکھتے ہیں ہمارے لئے کون سی نیوز important ہے report on why sample اس میں ہمارے لئے کچھ نیوز ہے ایک دلیت کو کئرلا تیمپل کا ہیڈ بنائے گیا ہے تو ایک طریقے سے یہ بھی ایک سوشل reform سے ریلیٹڈ نیوز ہے اور اس کے علاوہ دیکھئے جو AP کے جو CM ہے چند باغ نائیڈو تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ 675 کروڑ کی لگت سے کرنول میں جو سیڈ پارک ایک طریقے سے بنوار رہے وہا پر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت جلدی AP کو سیڈ کپٹل کے فرم میں ڈیولپ کرنے والے دیکھئے 675 کروڑ کی ویسے میگا سیڈ پارک انہوں نے inauguration کیا ہے اور اس کے باد یہ کہہ رہے ہیں اس کے US کی بھی ہے ہی ہی سی انویس کمپنیز جو اس کمپنیز ان سے یہ ایک طریقے سے انویس کے لیے یہ جانے والے ہیں ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک آرٹیکل ڈسکس کیا تھا اس ٹیٹ ڈیپلومیس سے ریلیٹڈ تو اس میں ان کا دیا تھا انہوں نے بہاری کنٹریز سے اپنے ریلیشن بنائے انسے انویس کرائے اور ایک طریقے سے آئیٹی بنائے بھی ان کا یوگدان رہا ہے ہیدر آباد کو آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھیں شرط نیشنل کاؤنسل میٹنگ اللیگل سے جیڈیو دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے جیڈیو میں طریقے سے بائی فرکیشن دیکھنے کو ملا تھا یہ شرط یاد ہو ہیں جیڈیو پہ اپنا وہ کو عدی کار جمانے کی کوشش کر رہے جب نیش کہ ریال پارٹی ہماری ہے اور ایک میٹنگ بھی کی تھی اور یہ کہ رہے کہ تو ایک طریقے سے یہ الیکشن کمیشن کا ماملہ ہے اس کو ڈیشاییڈ کرنا ہے اور الیکشن کمیشن نے شاید اس میں لکھا بھی دے ہوگا ہے دیکھئے کہ نیش کمار س جنت دل ان من دی شرط یادو illegal as he did not have the right to convene it in view of recent election کمیشن 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 تھا اس کو دھیان میں نہیں رکھا ہے اور اس کے اقارڈنگ یہ اور اس کے علاوہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ election کمیشن نے ان کو پارٹی نیم اور سیمبل ایلاؤٹ کرنے سے منا کر دیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے یہ illegal کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھئے نیوٹنز ادیوازی went to movie بنی تھی تو اس میں آدیوازیوں نے role play کیا تھا اور اس میں مووی دیکھنے کے لئے سینی محال میں گئے تو اس کے علاوہ یہ دیکھئے ایڈ بھی کبھی 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 ایمپرٹنٹ ہوتے ہیں تو ٹیکس پیئر کے لئے جی ایس ٹی آر جولائی کے لئے آج لاش ڈیٹ ہے اور دیکھئے بارش کی ایک نیوز آرہی ہے کئی دنوں سے کچھ دنوں پہلے بینگلور پھر اس کے بعد ہیدراباد اور آج دیکھیں کولکاتا ہیوی رینفال ہیٹس لائف ان کیرلا تو ہم نے اور اس کے علاوہ ہم بتا دیں کہ آپ لوگوں کو انڈیر میٹی آئی ایم ڈی جو ہے انڈیر میٹی ریولوجیکل دپارٹمنٹ ایک نیوز کہ ایسے کام نہیں چلے گا کیونکہ یہاں پہ بہت ہیوی رینفال ہوئی 123 ایم رینفال دیکھیں وہاں پہ پانی دیکھنے کو مل سکتا یہاں پہ اور اس نے لائف کو کافی ایف کیا ہے سو ہمیں آئی ایم ڈی کو ضرورت ہے ایک پریس آر ایک تریقے سے اس کو سٹڈی کرنے کی اور دیکھئے بڑھتے آگے آگے دیکھئے ایک پارسی وومنز پلی فار کانسٹیوشنل بن سو ایک پارسی جو ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہوا کیا ہے کہ یہ کہہ رہے کہ ایک پارسی جو ہے تو یہ کہہ رہے کہ اگر شادی دوسری کمیونٹی سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس مطلب جس فیتھ والے بندے سے شادی کر رہے ہیں تو آپ شادی کے بعد آپ اسی فیتھ کو ماننے لگیں ایسا ضروری نہیں ہے یعنی کہ آپ کی جو ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ جو جو جا یہ یہ رہے رہے کہ ریلی جیس ایڈنٹی ایڈنٹی آفٹر getting married to someone from another faith under the special marriage act m ریلی ایڈنٹی بھو انٹیکٹ بنی رہے گی دیکھ رہے دوسر دی کو لگ دیکھ رہے جو ہے جب لوگ convert کرتے تو اس میں کہ 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 ہے کہ which holds that a woman loses her identity and legal right with marriage is violative of her fundamental right so یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ fundamental right ہے آپ کا جو article 25 میں دیا گیا ہے article 25 کا fundamental right کیا ہے دوستو آپ لوگوں کو یاد ہے ایک دیکھیں article 25 میں جو fundamental right ہے وہ right to freedom of religion اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ freedom of concise sorry freedom of concise and free profession practice and propagation of religion یعنی کی آپ free ہیں کسی بھی faith کو کسی بھی religion کو profess کرنے کے لیے اس کو practice کرنے کے لیے اور اس religion کو کے conscience کے لیے تو آپ you are free اور یہ آپ کا fundamental right ہے یعنی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا تو یہ ایک news تھی ہمارے لیے تو آپ یاد رکھیں article 25 جو religion سے related ہے اور یہ کیا ہے right to freedom of religion نہیں ہے article 25 ٹھیک ہے دوستو اس کے لئے پھر آگے بڑھتے ہیں supreme court states on safety norms to school so ابھی ایک آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ یہ کیس ہوا تھا پرادیومن کا جو ریان اس گروگرام میں ہوا تھا اور اس میں بچے کو بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کو بری طریقے سے مارا گیا تھا تو یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ supreme court نے کہا ہے اسکولوں سے کہ آپ safety کا پورا خیال لکھیں اور ایسے cases اب نہیں ہونے چاہیے پھر دیکھیں here marital cases in camera supreme court so marital cases related اگر کہہ رہا ہے کہ camera میں یعنی ویڈیو کانفرنسنگ کے تھوڑ اگر cases کو solve کرنے پہ supreme court نے کہا کہا ہے کہ یہ privacy کو hurt کرتا ہے justice چندرچوڑ نے کہا ہے کہ video conferencing privacy کو hurt کرتا ہے اور یہ دو ایک majority سے انہوں نے overruled کیا ہے earlier جو order تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا اور یہ کہا ہے کہ it's earlier order to conduct matrimonial disputes cases through video conferencing صحیح یہ کہہ رہے ہیں it is very doubtful whether the emotional bond can be stabilized in virtual meeting during video conferencing and it may even create a dent in the process of settlement so یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے matrimonial جو dispute ہوتے ہیں تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ emotional bond ہوتا ہے جب شادش جو ہوتی ہے دو لوگوں کے بیچ یہ emotional bond ہوتا ہے so یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ video conferencing کے تھوڑ ایک virtual world میں اگر virtual meeting کے تھوڑ اگر آپ اس کو recite کرنا چاہے ہیں تو یہ تھوڑا مشکل ہوگا اور ایک طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ dent کر سکتا ہے the process of settlement میں یہ تھوڑی سی problem create کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں لکھے family courts act of 84 1984 یہ جو ہے in camera in the spirit of the section 11 of the family courts act of 84 video conferencing would destroy the privacy of the proceeding یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ privacy of proceeding کو یہ destroy کرے گا اس کے علاوہ دیکھیں the expression of desire by wife on her husband is whittled down and smoothed if the court directors the proceeding shall یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ اس کے تھوڑ کریں گے اس کے بجائے اگر وہ دونوں ایک سامنے ہو تو وہ بہتر اس کا result آ سکتا ہے تو یہی وہ لکھ رہے ہیں کہ sanguinly private the majority judgment said chances of reconciliation require presence of the both parties on the same place so at the same place اگر دو ہوں گے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ better ہوگا نہیں کس virtual یا video conferencing کے تھوڑھ اور اس سے right to privacy بھی ہٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ آئیر ویدہ سے لیٹے ایک نیوز ہے آئیر ویدہ نے ٹریٹمنٹ کا نیا software تیار کیا ہے اس میں لوگوں کی کٹیگری کو یہ باٹ رہے ہیں according to وہ انٹرویو لیتے ہیں گھنٹے کا اس میں آپ کی ساری ڈیٹیل لیتے ہیں اس کے according یہ کرتے ہیں کہ دیکھئے کچھ کٹیگری میں بتا دوں آپ کو ایک واتہ ہے ایک پتہ ایک کفہ are the most important division decided on the basis of wide variety of features such as آپ کی anatomie آپ کی appetite آپ کی skin type allergies susceptibility of disease ان سب کے basis پہ آپ کو یہ ایک طریقے سے divide کر رہے ہیں class بنا رہے ہیں اور اس کے according پھر آپ کا یہ علاج کرتے ہیں کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ there are difference at the molecular level between these categories تو molecular level پہ میں کافی difference ہے بھینیتہ پایا جاتی ہے that may explain for instances why a drug like دیکھیں ایک وارفار وارفارین ہے ایک دوا کا نام ہے وارفارین کہنا ہے used a blood thinner may require different doses for patient with different پرکرتی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ different پرکرتی کے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ constitution type مطلب وہی جو ڈیویزہ نے اس کو پرکرتی کر رہے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ different doses کیوں دی جاتی ہے لوگ کو تو یہ ان کی یہ یعنی ان کی پرکرتی کے حساب صحیح دی جاتی یہ کہہ رہے ہیں چیزوں کو mention کیا جاتا ہے اور اس کے carding ڈوزہ change کیا جاتے ہیں تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ طریقے سے لوگوں کو ایک criteria میں ایک ڈیویزن میں باٹھ دیا ہے اور یہ ڈیویزن تھا جو میں نے بتایا واتا پتا کفا سو آگے editorial ہے editorial ہم بعد میں ڈسکس کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اور اگلی کونسی دیکھیں حدیعہ والا جو case تھا ابھی ہم main page پر بتا رہے تھے آپ کو سو حدیعہ والے case میں دیکھیں کل کیا ہوا ہے کہ بہت گہمہ گہم بحث ہوئی ہے اور اس میں کافی politics کا بھی use کیا گیا ہے اس میں عادیتی یوگی رات کلف جہاد اور عمیت شاہ کا بھی نام لیا گیا ہے تو اس پر court کافی ناراض ہوا تھا اور اس کے علاوہ دیکھیں questions legality of kerala high court decision to put her in custody تو ہوا یوں تھا کی حدیعہ کا جو case تھا اس کے بعد سپریم high court نے کیا کیا تھا اس کی شادی کو invalid قرار دیا تھا اس کے بعد وہ لڑکی جو تھی وہ اپنے father کی custody میرا رہی تھی تو انہوں نے جو فائل کیا ہے ان کے شوہر نے تو یہ ریٹ فائل کی ہے وہ habious corpus کی ریٹ فائل کی ہے دیکھئے the bench was considering the legality of the kerala high court my 24 decision of annul the marriage of 24 year old حدیعہ 24 سال کی حدیعہ ہے 24 ماہ کو ہی شادی کو invalid قرار دیا تھا اس کے بعد لکھ رہے who had converted to Islam اور شادی کی ہے شفی جہاں سے تو high court has also placed her in her father's custody تو high court نے کیا کیا رکھنے کا آرڈر دیا اس کے بعد the court decision was based on heaviest carpus petition filed by Mr. Hadiyah father so یہ decision جو آیا تھا وہ hadiyah father نے heaviest carpus rate جو atal کی تھی اس کے آیا تھا تو اس میں کہہ رہے کہ she is an adult یعنی ki وہ adult ہے اور وہ چکی adult ہے adult کہنے کا یہ ہے کہ وہ اچھا برا اپنا سوچ سکتی ہے مطلب she can like think about herself like اس کے لئے کیا بہتر ہے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے تو یہ لکھ رہا ہے she is an adult heaviest carpus petition is filed in the kerala high court in that case her willingness has to be کیونکہ heaviest carpus ہی ہمارے لئے important ہو جاتا ہے اور چیزیں تو خیر ہمارے لئے important نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں heaviest carpus کا مطلب ہوتا ہے produce to have to have the body سمجھ رہے دوستو heaviest carpus کی meaning literally meaning to have the body so یہ issue کب کی جاتی ہے یہ issue کی جاتی ہے by the court دوارہ یہ to a person who has detained another person یعنی ایک person اگر دوسرے person کو detain کر کے رکھتا ہے تو یہ issue کی جاتی ہے to produce the body of the letter before it یعنی آپ نے جس کو detain کیا ہے اس کو produce کی جی اور پھر اس کے بعد یہ legality کی کی جاتی ہے کہ detain legal ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور اس میں یاد رکھیں کہ جو heaviest corpus ہے یہ both public اور private individual کے خلاف یہ جاری کی جا سکتی ہے اور important ایک چیز آپ لوگوں کو بتا سکھوں میں تو اس میں یہ ہے کہ دیکھئے کچھ condition ہے جن میں یہ issue نہیں کی جا سکتی اور یہ ہے اگر detention آپ لاف ful ہے تو اس میں نہیں کی جا سکتی اس سمینیار میں ان کا ٹاپک ہے تو پہلے ہمارے لئے ایمپورٹنٹ کیا ہو جاتا ہے ی سی اچ آر انڈیان کانسیل آف ہیسٹوریکل ریسرچ آر آر اور یہ کس میں آتی ہے منیسٹری آف ہیومن ڈیسورس دیولپمیٹ ایمی 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 سوی فائننسیل آسیسٹنس پروائیڈ کرتی ہے کس کو ہیسٹورین آر ڈیریکشن ڈیریکشن ڈیسرچ سکالر کو ڈیریکٹ کرتی ہے ان ڈیر ملٹی فیریس ٹاپک ساف ہیسٹوریکل ڈیسرچ سو ایک طریقے سے یہ ہیسٹورین کو فن پروائیڈ کرتی ہے اور ریسرچ کو بڑھاو دینے کا کام کرتی آئی سی آئی سی ای سی آئی آئی دیکھیں یہ کچھ خاص نہیں ہے یہاں کہ جو جرمن کے ایمی بیٹر انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ترینیو کی جو سمیٹ ہوئی تھی یہ ایک طریقے سے فیل ہوئی تھی فیل ٹو لیو نیوز ہمارے لئے کچھ خاص کی نہیں ہے یہ ایران نیوز کہ جیسے تیران پر سوئی اگریسی ریجنل پالیسی اور یہ کہ رہے کہ تیران جو اگریسی ریجنل پالیسی وہ اختیار کر رہا اس لیے جلدی سے فکس کیا جائے اس کے لابہ جلیل تک ہمارے لئے جیسے ریٹس کٹ گجرات ووٹ یہ دیکھ شیوشنا آروپ لگا رہی ہے جیسے ریٹس میں کٹ ہوا ہے ابھی 27 چیزوں کی دام کم کیا گیا ہے اس کو یہ کہ رہے کہ ایک طریقے سے پولٹیکل سٹیپ ہے گجرات میں چکے الیکشن ہونے اس لئے اس سے ریلیٹی ہے ہم لوگ دو تین دن سے ایک نیوز ڈسکس کر رہے ہیں جس میں پیسٹی سائٹ سے کافی فارمار کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ کہ ایک طریقے سے جین سائٹ ہے چائنا چائنا کیا کر رہا ہے چائنا to set up war on corruption corruption کے خلاف انہوں نے جنگ چھڑی ہوئی اور پھر سے یہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا جو بڑے corruption جو والے تائگر تھے انہوں نے اس سے پہلے کیا ہے کر 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 رہے اس کے علاوہ اگلی نیوز رشیہ واض consequences if Trump quits nuclear deal اگر اس nuclear deal کو اگر Trump مانتے نہیں ہیں یا اس agreement پہ یہ اگر اس کو certify نہیں کرتے ہیں تو یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ چیتابنی دے رہے ہیں رشیہ واض کہ یہ آپ ایک طریقے سے ان کو وارن کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں کریں تو آپ اچھا نہیں ہوگا US official ایک problem اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فیملی میمبر کو وہاں لے جانا چاہے تو نہیں لے جا سکتے ہیں اور صرف آپ اپنے spouse اور اپنے بچے کے ساتھ ہی وہاں پہ رہ سکتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بچے بچے اپنے بچے کوشش کر رہے ہیں آگے آگے دیکھیں آٹو سیکٹر سے لیٹھے نیوز ہے لیکن لیکن اب تھوڑا اس میں اپنے دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ دیکھئے یہ ٹرابل سیکٹر جو ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالان کی ابھی جو ریٹ کٹ ڈاؤن ہوئے ہیں اس میں جو آٹیفیسیل یارن ہوتے ہیں ان کے ریٹ کم ہوئے ہیں ان سے تھوڑی راحت ملی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں ڈیوٹی سٹرکچر جو ہے 5% وہ ابھی بھی ان کے لئے تھوڑی سی دکھت بنا ہوئا ہے اور یہ چکی ایک embedded ہے یعنی کہ آلڈی included ہے اس میں یہ ایک طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا export کو ہٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ دیکھئے انڈیا نے اتنے سیمپل دی تھی لیکن آپ نے اپنی جو ریپورٹ دی ہے اس میں انڈیا کو کہیں منشن نہیں کیا تو یہ آئیل لو نے دیفنڈ کیا اس جنیوہ اور 1919 میں یہ فرم کیا گیا تھا اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیبر ارگنائزیشن کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یون ایجنسی یون ایلو جو ہے یہ یون ایجنسی کا ہی پارٹ ہے اور لیبر پرابلم اور لیبر سٹینڈرڈ اور سوشل پروٹیکشن ورک اپورٹنٹیز ان سب چیزوں کو یہ دیکھتا ہے آئیلو کے جو ممبر 187 ممبر ہیں اور 193 جو ممبر ہیں یون کے اس میں 186 ان کے ممبر ہیں تو یہ آئیلو سے ریلیٹڈ نیوز تھی اور پیٹرو پروڈکٹ جو ہیں ان کو پیم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم کنسلٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ سے اور ان کو ملانے کی بات کر رہے ہیں اور آگے نیوز دیکھئے ہمارے لئے کچھ خاص نہیں ان جی سی ریلیٹر نیوز ہے تو اس میں بتا دیں ان جی سی میں سی ان ڈی آئیل کار سو یہ دو پرسنٹ کر رہے ہیں آئی او سی جو ہے اپنا سی لیس دن ٹو پرسنٹ ان آئیوز جو آئیوز ان کا دیکھی جو ہے تو اس میں سے دو پرسنٹ دو پرسنٹ کو بیچ رہے ہیں اور ہی کتنا ان کتنا ان کتنا کتنا ہے دیکھئے سٹیک 13.77 پرسنٹ ہے تو اس میں بس تھوڑا سا اتنا آپ یاد رکھیں کہ آئی 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 سٹیک سٹیک سیل کر رہی آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے لئے کچھ خاص ہے نہیں پھر آگے جی گئے آپ کے یہ ہے اسپورٹ اسپورٹ پہ ہمارے لئے کچھ ہوتا نہیں ہے اور نیکس پیج پہ ہمارے لئے کچھ خاص نہیں ہے دوستوں آج کی نیوز انالیسیس میں اتنا ہی آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ تو رہے لیکن ہمارے پاس لائک کمنٹ وغیر کافی کم آ رہے ہیں اور سبسکرائب بھی آپ نہیں کر رہے سو پلیز آئی ریکویس ٹو آل آف یو ٹو پلیز ہیٹ سبسکرائب بٹن اور آپ زیادہ زیادہ لائک اور شیئر بھی کریں